اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس سال بیس سال کی ایک جدو جہد کرپشن کے خلاف پہلے تو میں سب کا جو میرے ساتھ اس جدو جہد پر چلے میں سب کا شکریہ دار کرتا ہوں اس کے بعد ساتھ مہینے پینما پینما کا جب انکشاف ہوا وہ جدو جہد ہوئی ہر ہر بیان ہر کوشش کی ہم نے کہ پارلیمنٹ کے اندر انسان پر جائے نہیں ملا جو پاکستان کے انصاف کے ادارے تھے نیر ایپی آر ان سے امید لگائی ایف آئی اے نئی انصاف ملا آخر میں ہم نے فیصلہ کیا کہ عوام کے پاس جائے اور عوام میں آج عوام کا شکر شکریہ دا کرتا ہوں خاص طور پر کہ عوام نکھی میرے ساتھ ابھی ذرا میری چھپ کر کے بات سننے میں کچھ کرے لگا ہوں بڑا اہم پیران ہے اہم اعلان ہے سنیں پلیز پیچھے بھی ہم نے آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد آئے دس لاکھ لوگوں کو لے کے آئے اسلام آباد کا لوگ ڈاؤن کریں جب دس لاکھ لوگ آگئے تو اسلام آباد بند ہو گیا اور ہم نے دو ہم نے دو کنڈیشنز لگائیں کہ یا نواز شریف استیفہ دے اور یا تلاشی دے یہ دونوں یہ یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں جن دو پرائم منسٹر کے نام آئے تھے پینما کے اندر ایک برطانیہ ایک نے اپنی تلاشی دی اور ایک نے ستیفہ دیا ہم وہی مانگ رہے تھے پاکستان میں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں ہماری ملک کی تاریخ یہ ہے کہ کبھی کبھی طاقتور نے اپنی تلاشی نہیں دی غریب لوگوں کو تلاشی دینی پڑتی ہے آپ کبھی دیکھ لیں راستے میں پولیس والے بھی وہ کمزور موٹر سائیکل جو پرانا ہو اس کو رو کے پیسے لے لیتے ہیں کبھی طاقتور ڈاکو کو اس ملک میں کبھی کسی انصاف کے ادارے نے نہیں کہا کہ تلاشی دو لہٰذا یہ صرف یہ ایک جتو جہد نہیں تھی کرپشن کے خلاف یہ جمہوریت کے لیے تھی کیونکہ جمہوریت کے لیے آپ سب سمجھ جائیں جمہوریت میں ایک سربراہ کو جواب دے ہونا پڑتا ہے عامریت میں نہیں ہونا پڑتا جمہوریت میں ہونا پڑتا ہے اس لیے ہم ایک پاکستان کی جمہوریت کو پہلے ہم نکلے انہوں نے الیکشن میں دھان لے کی صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی الیکشن تو سب کرواتے ہیں اس لیے مبارک بھی کرواتا تھا تو ہم نے پہلے اس کے لیے جمہوریت کے لیے نکلے اور اب ایک پرائم منسٹر کو ہم چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اتصاب کے سامنے پیش کرے جو جمہوریت میں ہوتا ہے عامریت میں نہیں ہوتا اب مجھے بڑی آج جو میں نے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز فالو کر رہا تھا مجھے آج اتنی خوشی ہوئی کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ پرسوں سے نواز شریف کی تلاشی شروع ہوگی لواز شریف ساتھ مہینے سے ساتھ مہینے ہو گئے لوگوں کو کہا کہ میں جناب اتصاب کے لیے تیار ہوں اور کر کے یہ کہہ کے پوری کوشش کی کہ اتصاب سے بھاگے اور بھاگ رہا تھا اتصاب سے بھاگنے کے لیے جناب باقی سارے بھی کرپٹ ہیں عمران خان بھی کرپٹ ہے جہانگیر ترین بھی کرپٹ ہے علیم خان بھی کرپٹ ہے خرشید شاہ بھی کرپٹ ہے میں اسے ماں دوں اٹھیکی کہنا تھا بھاگنے باقیوں کو ساری کرپٹ ہے اور نواز شریف باقی تو کرپٹ ہے پہلے اپنی تو تلاشی دو نہ ساتھ مہینے سے ساتھ مہینے سے بجائے اپنی تلاشی دینے کے نواز شریف کا کیا کام تھا کبھی اُدھر جا کے فیتہ کاٹ رہا ہے کبھی اُدھر جا کے کبھی جا کے ڈرام میں کر رہے کہ جی سی پیک کو نقصان پہنچ رہا ہے کبھی جی ڈیویلپنٹ میں نقصان کر رہا ہے کہتا ہے سنو ڈیویلپنٹ میں نواز شریف پاکستان کی ڈیویلپنٹ کو تو تم نقصان پجا چکے ہو کرپشن کر کے لیکن جو میں ڈیویلپنٹ میں جس ڈیویلپنٹ میں نقصان پجا رہا تھا وہ تمہارے بینک اکاؤنٹس پہ وہ جو تم مال ملے لگا رہے ہو وہ جو تم بار پروپرٹیز لے رہے ہو اس کو میں نقصان پچا رہا تھا اس ڈیویلپنٹ کو تو تو سنو جو وہ سات مہینے سے بھاگ رہا تھا میں اپنے سپریم کورٹ آج میں ساری پاکستان قوم کی طرف سے میں آپ سپریم کورٹ آپ کو میں کیا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پرسو اس سے جواب طلب کر لیا پیش کرتا ہوں اچھا جی اب میں آج خاص طور پر سارے اپنے کارکنوں کو مبارک دیتا ہوں جو یہ پہاڑیوں ہیں چڑھ کے کانتوں کے اندر سے یا پہنچیں آپ کو مبارک ہو میں سارے اپنے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے لیے اپنے ملک کے لیے آج جیلوں کے اندر ہیں آج انہوں نے جیلوں میں ڈالے میں آج ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن اہو لیکن میں سب سے زیادہ جو شکریہ ادا کرتا ہوں اور جس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرویس خٹک میں ہاں آپ کو اور آپ کی دیو کو برویس خٹک تم نے تحریک انصاف کے لیے نہیں کیا جو تم نے اور جو کارکنوں نے اور جس طرح کی آپ کے پر شیلنگ ہوئی آپ نے اپنے لیے نہیں کیا آپ اس ملک کے مجاہد ہیں آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا آپ نے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے کیا آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا جو لوگ زخمی ہوئے تحریک انصاف کے کارکن جو کل جس طرح کی شیلنگ کی گئی جس طرح کی شیلنگ کی گئی کل ساری رات پرویس خٹک نے بلکل ٹھیک بات گئی جبکہ شو باز شریف نے اس کو ٹیلی پون کیا ڈراما شریف نے اس کو ہوئی یہ ان کی پرانی عادت ہے یہ کہ میں یہ ان دونوں شریفوں کو چالیس سال سے جانتا ہوں ظالم ہیں اور جب اپنا ہوں اپنا معصوم چیرہ بنا لیتے ہیں مظلوم بن جاتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ پرویس خٹک کو ٹیلی فون کیا اور پرویس خٹک نے یاد ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جواب کیا دیا اس کو اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا شباز شریف میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دن آئے تمہیں اس طرح کی شیلنگ کا سامنا کرنا پڑے جو ان بچاروں کو کئی گھنٹے سوابی سے نکلتے ہوئے پنجاب پولیس نے جو ان کو پر شیل برسائے ہیں دوشمنوں پر کوئی نہیں آتے کرتا ایک بھر کا پیسکہ آگے آج میں کھوڑ رہے ہیں نیا بانے گا پاکستان 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 سے کھڑا ہے اب وہی ملا آجو سنو اچھا جی سنو اب میں صحابی میں جو میرے تحریک انصاف کے ٹائگر بیٹھے ہوا ہے اور مجھے پتہ وہ سن رہے ہیں سارے پاکستان کی طرف سے میں آپ کو پاکستان کے مجاہد کہتا ہوں پاکستان کے ہیرو کہتا ہوں پاکستان کی طرف سے ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب واپس گھروں پہ جاؤ ریسٹ کرو ارام کرو کیونکہ کل آپ نے واپس آنا اسلام آباد اب چیف جسٹس نے سپریم کورٹ نے ہمیں کہا انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ اب ہم کیونکہ سپریم کورٹ نے تلاشی شروع کر دیا اور ہمنا تو مقصدی یہاں آنے کا نواز شریف کی تلاشی لینا تھا تو کیونکہ انہوں نے کر دیا ہے انہوں نے ہمیں کہا کہ اب اب آپ اپنا جو پروٹیسٹ ہے سنو 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 انہوں نے کہا کہ ابھی تلاشی ہو رہی ہے اس کی پرسوں سے انشاءاللہ تو میں سپریم کورٹ آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے یہاں میں تشکر بنائیں گے پریٹ گراؤنڈ کے اوپر انشاءاللہ دس لاکھ لوگوں کو ہم کا لکٹھا کریں گے میں سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو جیت ہوئی ہے یہ سارے پاکستانیوں کی ہوئی ہے خاص طور پر وہ جو پسا ہوا تب کا اس ملک میں جو پیسہ ان کا چوری یہ نواز شریف یہ کرپ لوگ کر رہے تھے اور چوری کر کے پیسہ فائر لے کے جاتے تھے جو پیسہ ہماری عوام پر خرچ ہونا چاہیے تھا یہ عزیب بل بن جاتا اگر وہ پیسہ چوری نہ ہوتا میں سب کو کل دعوت دے رہا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ ایک طاقتور کی تلاشی لی جا رہے گیا سپریم کورٹ میں اس لیے ساروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کل پریڈ گراؤن پہ پہنچو دو بجے کل دو بجے ساروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ پریڈ گراؤن پہ پہنچو اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے ہم ایک میں آپ کو پیغام بھی دوں گا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح جا رہا ہے پاکستان یہ وہ نیاب پاکستان کی طرف جا رہا ہے جو ہم بنانا چاہتے تھے اور آپ کو ایک اور مبارک ہو لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ سارے کنٹینر اٹا دو سڑکیں کھولو اور جو جو لوگوں کو جو تم نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے شباز شریف ان کو چھوڑو شباز شریف تم تم نے جو کل کیا ہے تم نے جو کل کیا اور جو ہمارے کارکنوں سے کر رہے ہو تمہارے سے بستل آدمی ہے ہی کوئی نہیں ایک بستل آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالتا ہے جبکہ کوئی جبکہ کوئی قانون ہم نے نہیں توڑا تھا اور اب لہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ہمارا حق تھا ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ پریڈ گراؤن میں ہم انشاءاللہ کل ایک بڑا مجباہ کٹھا کریں گے ویسے مجھے ڈال یہ ہے انشاءاللہ تاریخی ہوگا ہائی کورٹ کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی اور اب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے سارے کنٹینر ہٹاؤ یا نیچے سے نہ آکے کھولو نہیں تو ہم زبرتستی کھولیں گے موسیقی کل کے لیے سنیں کل کے لیے آپ نے آپ نے پوری طرح آنا ہے سارے پاکستانیوں کو دعوت آئے فیملیز نے آنا ہے میری بہنیں آئی ہیں ان کے بچے آئے ہیں آپ بھی اپنی ساری فیملیز لے کے آئے ہیں انشاءاللہ ہم ایک طریقے سے دیکھونا اللہ نے اتا کرم کیا ہے طریقے سے اس کا شکر ادا کریں گے میں اب آخر میں صرف ایک بات کہتا ہوں انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ زخمی ہوا ہیں صحابی میں وہ ہم پتہ چلوارہے ہیں اگر ہمیں یہ پتہ چلا کہ کل کی شیلنگ سے کوئی بھی ہمارا کارکن شہید ہوا شباز شریف تمہارے اوپر ہم ایف آئی آر کٹیں گے پہلے ہی تمہارے ہاتھوں پہ موڈل ڈاؤن کے لوگوں کا خون ہے اگر جو اگر کوئی ہمارا کارکن شہید ہوا جو کل آپ نے کیا ظلم آپ کیوں پر ایف آئی آر کٹیں گے انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب تم چیلنگ کے اندر ہوگے ایک اور ظلم ہوا علی امین سے علی امین ہمارا وزیر ہے پختون خواہ کا وہ اپنی گارڈز کے ساتھ آ رہا تھا اس کی جان کو خطرہ ہے دوسرے ہمارے ایم پی اے کو خود کو شملہ کر کے طالبہ نے مالا تھا وہ اپنے گارڈز کے ساتھ آ رہا تھا انہوں نے ان کے گارڈز جو افیشل پولیس کے پختون خواہ کے پولیس کے تو ان کو جیل میں ڈال دیا اس کا حاصلہ لے لیا جو لائسنس دا میں علی امین انشاءاللہ تم فکر نہ کرو تم تحریک انصاف کے بھی مجاہد اور ہیرو ہو اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جنہوں نے یہ سارے غیر قانونی کام کی ہیں وہ مجھے بڑا وقت قریب نظر آ رہا ہے کہ ان کا بھی اتصاب ہوگا سب کا اب کل کے لیے انشاءاللہ زبردست قسم کا ہمارا اشتباہ ہوگا تیاریاں کرو آپ سے آج شام بھی یہاں جشن ہوگا سارا جشن ہوگا تو کل کے لیے تیاری ہیں شکریہ